سادھوک اور پنسک بنایا جانے کی معاملے میں اگرم زمانت پر چل رہے ڈاکٹر پنکچ گر کی زمانت کی آشکہ پر پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی اس معاملے میں سی بی آئی کی اور سے کوٹ میں داخل کی گئے چار شیٹ میں کئی چوکہ دینے والے کھلا سے ہوئے معاملے میں گٹھت کی گئے ڈاکٹروں کے بورٹ نے جن چھ سادھوکو ایکزیمن کیا ان کے ریپورٹ پوسٹی وائی ہے اس معاملے کی سنوائی کے درمیان عدالت میں کیا کچھ کاروائی ہوئی اس معاملے میں خاص بات چوت کی ہمارے سموادہ تھا آنیل کمار نے پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ کے ایڈوکیٹ مہندر سنگھ جوشی سے ڈیرہ سچا سودا میں سادھوکو نپونسک بنانے کی معاملے میں آج پنجاب ایم ہریانہ ہائی کوٹ میں سنوائی تھی سنوائی کے درمیان کیا ہوا اس سمیں میں ساتھ ہیں پنجاب ایم ہریانہ ہائی کوٹ کے ایڈوکیٹ مہندر سنگھ جوشی ان سے جانتے ہیں جی جوشی جو نپونسک بنانے دا معاملہ ہے اوہ دے بچ جڑا آروپی ڈاکٹر پنکج گرگو دیا جو جڑی ہے گیا ہے اینٹی سپیٹری بیل دی سنوائی سی گی تے اوہ دے بچ انہ دے کونسل بلوں آج ڈیٹ منگی گئی تے اگلی سن بھائی ہونو چھے اپریل لے نیت ہوئی ہے جوشی یہ پورا معاملہ کیا ہے اس میں ایک ڈیرے دے صاحب کا سادھو جو ہنسرہ چوہان نے ہائی کوٹ چھ ریٹ پائی سی گی تے اپنی ڈیٹ پٹیشن نا اوہ نے الیگیشن لائی تھی بھی دے دے بچ قریب چار سو سادھو انہوں جڈا ہے گا انہوں نے اچھا دے مطابق اگینسٹ جا کے انہوں نے ملیشیس انٹینشن ناڑا جڈا ہے گا گھمراہ کر کے انہوں نے جلدی کاسٹریشن کرتی تے انہوں نے جندگی برباد کرتی تے انہوں نے ریٹ پٹیشن دے ناڑا ہنسرہ چوہان نے ایک سو چھاٹھ ایلیجڈ کاسٹریٹر سادھو انہوں نے لسٹ بھی لگائی سی هائی کورٹ نے سنواہی تو بعد ای اے معاملہ جڑا سی بی آئی نو ان ویسٹگیشن لی دیا تہیا plans CBI این این ویسٹگیشن تو بعدئی دی بچ تین اروپی تاہ كتنے دیرا سچا سو تاہ دے 50 گرمیت رامری兩 سنگ تے دو ڈاکٹر جنہ 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 ڈاکٹر ایم پی سنگ تے ڈاکٹر جنہ جنہ 102 جنہ 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 دی بالو پائے گی جو سی جیسے کیوں اروپ لگ رہے ہیں ڈیرے کے اوپر جو انویسٹیگیشن چا سی بیئی نے چلان چا مینچن کیتا ہے جا انویسٹیگیشن چا رویل ہویا ہے وہ دی بچے اے بھائی بابا گرمیت رامرہیم سنگھ نے جڑا ہے گیا ہے اپنی جڑی ہے گیا ہے ملیشیس انٹینشن نارا اس کر کے کاسٹیشن کیتی گمراہ کر کے جنگ سادوانو جو جوان سادو سکی دے دے انویسٹیگیشن چوٹھا لارا لاکے تے پرماتما دی ہون دی ریالائیزیشن ہو جو گی ایدان دے سوپنے دکھا کے انویسٹیشن کیتی سکی ایدے پچھے ایسی گا بی بابا دا لایسٹائل دے کے بی کوش جنگ سادو بغابت تے اتر رہے سی بھی او بغابت نہ کر سکن تے او دی کمانڈ بچ رہن تے او دا برود نہ کر سکن تے صرف او دے جو گی رہ سکن او جاہ جاہ کام ہونا تو کرونا چاہے او انویسٹیگیشن چو جڑا ہے گیا سی بھی انہیں رویل کیتا ہے بھی ایدے پچھے ہور بھی بہت ساریاں گلان دا انہوں نے برنان کیتا ہے تے ایدے پچھے انہوں نے بھی دسے ابھی اکتم مقتدہ چھوٹھا لارا لکھے انہیں سادو بہاں دی جنگ سادو بہاں دی جڑی ہے گیا جندگی برباد کرتی ایک سو چھاہٹ سادو بہاں دے پچھوں جنہ دی کاسٹریشن جڑی ہے گیا ہے وہ بابے دی حضرتان تے اینا ڈاکٹران بھلو کیتی گئی او دے بچھ ایک سو ٹھائی سادو جڑے ہے گیا ہے وہ جڑے اللیجرلی کاسٹریٹڈ سی گے سی بی آئی نے لب لب کے انہوں نے کنٹیکٹ کیتا کنٹیکٹ کرد تو بعد انہوں نے چھے سادو بہاں نے جڑا ہے گیا ہے وہ فلی جڑا ہے گیا سپورٹ کیتا ہے کہ انہوں نے انہوں نے ایک سو چونڈے بیانوی کو سادو بہاں دے در جکرائے نے تے ایدے بچھ انہوں نے جندگی جڑی بلکل تحسنہ اس کرتی برباد کرتی تے سرکار انہوں نے چاہی دے بھی اے جڑے ویکٹم نے نپونسک بنائے گے سادو نے انہوں نے بساندہ کوئی ہیلا کیتا جا بے انہوں نے فنینشیل مدد کیتی جا بے کوٹ بھی یہ دی جڑی ہیڈ سنوائی تو بعد جرور انہوں نے معاملہ کمپنسیشن گرانٹ کرے گی یہ تھے میرے ساتھ پنجاب انہوں حیانہ ہائی کوٹ کے ایڈوکیٹ میں اندر سنگھ جو سی انہوں نے بتایا کہ سادو کو نپونسک بنانے کے معاملے میں آج ہائی کوٹ میں سنوائی تھی اور اب اس معاملے کی اگلی سنوائی چھے اپل کو ہوگی کیمروین سنجے کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹل نیو جنڈی گھر